اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح آپ خاردار راستے میں کانٹوں سے اپنے آپ کو اپنے دامن کو اپنے وجود کو بچا کر وہاں سے نکل گئے ہیں اسی طرح یہ دنیا ایک خاردار راستہ ہے اس خاردار راستے کے اندر ہر کسی کے کانٹے جدہ جدہ ہیں کسی کا کانٹہ مال ہے کسی کا کانٹہ بے حیائی ہے کسی کا کانٹہ حرص اور لالچ ہے کسی کا کانٹہ بہتان اور انظام اور غیبت ہے کسی کا کانٹہ بڑا عوضہ ہے تو ان سارے دنیاوی کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر جس طرح ظاہری کانٹے انسان کے ظاہری جسم کو زخمی کرتے ہیں اس طرح یہ گناہ انسان کے ایمان اور انسان کی روح کو زخمی کرتے ہیں یہی تقوی ہے کہ انسان دنیا سے اپنے آپ کو ان کانٹوں سے ان گناہوں سے بچا کر زندگی گزار سکے روزہ اور قربانی ان دونوں کا حاصل اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو قرار دیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے اس معاملے کے بعد تقویٰ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان آنکھوں کے کچھ کانٹے ہیں جو بدنظریہ ہیں آنکھوں کے کچھ کانٹے ہیں جو غلط ظلم زیادتی ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا گویا ہے کہ جو ہم نے قربانی کا عمل کیا ہے اس سے اگر یہ روح قربانی حاصل ہوتی ہے اللہ کا قرب اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے تو پھر قربانی بھی مقبول ہے اور قربانی کے جو حاصل ہونے والے اس سے فرائد ہیں وہ بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح روزہ ہے انسان بیسے بھوکا نہیں رہ سکتا اپنی مرضی سے ایک مہینہ ہر روز ایسے بھوکا رہ لے تو ایسا نممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہم جائز چیزوں کو حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر ترک کر دیتے ہیں تو یہ تقوی پیدا کرنے کی خوبی ہے کہ جب اللہ کے حکم پر تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا رک جانا اس سے بھی زیادہ ضرور ہے تو اس لیے قربانی اور روزہ ان دو خاص طور پر عبادات کا حاصل اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اور خوشیت ہے دوسرا آسان مفہوم کے اندر تقوی کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے انتصال الامر واجتناب عن المعاصی عن الملاہی کہ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کا شوق انسان کے دل میں بیدا ہو جس طرح ہم نے قربانی کی ہر کسی نے شوق اور جذبے کا اظہار کیا تو ہم نے جو قربانی کا عمل کیا ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے نماز ہر روز ازان ہوتی ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے کا انسان کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے اور جن کاموں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنے کی فکر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ قربانی اور روزے سے حاصل ہونے والی عبادت کی روح یعنی تقوی کا حصول ہے پھر اس تقوی پر اللہ تعالی نے کئی سارے فوائد کا وعدہ قرآن کریم میں فرمائے کہ یہ خوبی یہ وصف جس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کا در اللہ کا خوف اپنے عمل کا انجام انسان کوئی بھی کان کرے تو اس کے دل کے اندر یہ بار ہر وقت مستحضر رہے کہ میرے اس عمل سے کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے یہ عمل کہیں اللہ کی نافرمانی کا سبب نہ بن جائے تو ہر وقت یہ خیال پیش نظر رہنا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی لعمت ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان عبادات سے جو حاصل ہونے والی روح تقوی ہے اس کے کئی ایک سارے فضائل ایسے دیان فرمائے ہیں کہ جو آج میرے اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے ہر صاحب ایمان تک کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرے یہ کام ایسے ہو جائیں لیکن وہ بغیر تقوی کے ممکن نہیں قرآن کریم میں ایک پہلا وعدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے جو نیک عمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو عمادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو پہلا ہی نام یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالی مجیعر آپ کو عبادت کے ظاہر کے ساتھ ساتھ عبادت کا باطل اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَأَخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِلَّهِ موسیقا موسیقا موسیقا